السلام علیکم حاضرین ناظرین سامین ایک نئی نشیست کے ساتھ آپ کی خدمت میں شہزاد شبیم اور میرے استاد محترم ازل مہاب جناب منظور احمد صاحب پروفیسر منظور احمد صاحب شکیہ گفتو ہوں گے اس نشیست میں اور آج ہم بات کریں گے ایک علامہ اقبال کیا اس غزل کی طرف اس حمد کی طرف جس میں وہ رابطہ بتاتے ہیں ربط بتاتے ہیں عموماً تو ہم اس سے پہلے جتی بھی ہم نے علم کی شاعری تھی اس کا جو طرف ہم نے کیا تھا تفسیر کی تفسیر بیان کی کہ وہ انسان کا اللہ کے ساتھ روابط زیادہ ہم نے اس پہ بات کی آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کا انسان کے ساتھ ربط اللہ کا انسان کے اوپر مہربانیاں جیسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ آج دیکھتے ہیں کہ اللہ کس نوج کے ساتھ کس نیف کے ساتھ اور کس طریقے سے اپنا پیار انسانوں کے ساتھ اس کا اظہار فرماتے ہیں تو اسلام علیکم سر آپ ٹاپک تو آپ نے دیکھ لیا آپ کی خطن میں یہ ٹاپک میں لے کے آئے ہوں علامہ اقبال کی نظر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اپنی مخلوق سے اپنی تخلیق سے کیسے پیار کا اظہار کرتے ہیں ذرا ارشاد فرمائیں علامہ اقبال کے اقلام کی نظر میں پلیس تو ڈاک صاحب یہ اقبال اللہ رحمہ نے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پوری وہ جس طرح بنید و انسان سے وہ اس کی مخلوق ہے اور اس سے وہ محبت کرتا ہے تو علامہ نے اس کے بہت بڑے بڑے پیارے اور خوبصورت جو ہے نا وہ جس طرح ایک جگہ وہ کہتے ہیں نا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے یہ وہ آئینہ اللہ کیا انسان تو کیوں کیوں چھرمندہ اللہ سے آئے 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 تو ایک دفعہ اللہ کے سامنے آہ تو سیئی آہ تو سیئی اب دکھنا سنا تو سیئی تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے یہ وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیزتہ رہے نگاہ آئینہ ساتھ میں ماشر کیا بات کہتا علمیہ تو کہتا یعنی جو چکنا چور ہوا وہ عشی شاہ آج ہے میرے کو تو کوئی زیادہ عزیز ہے میں کر دوں گا میں معاف کر دوں گا میں غلطیاں معاف کر دوں گا بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے یہ وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیزتہ رہے نگاہ آئینہ ساتھ میں اور آگے سے علامہ پھر فرماتے ہیں نا کہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں کہنا تعالی مجھے تیری بکسش کے علاوہ تیری رحمت کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تو اسی حوال سے ڈاکستہ وہ ایک جگہ وہ بانگ درام میں کچھ آشار ہیں وہ میرا دل چاہتا تو فرماتے ہیں زی نصیب کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے آئے 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 کیا بات ہے دست کرم بھی اور کشادہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مند نہ کیوں آجزی پہ ناز کرے آئے 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 کیا بات ہے اب جو ہے نا ہمارے جو اثر حاضر کے بیس وی اکیس وی صدی کے یہ جو جو ہے زہد و تقوی ہاں ہاں اس پہ ایک ہی وہ نظم کی ہاں تو ان کا یہی ہے کہ یہ ڈرا 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 کے اور ہر وقت جو ہے انہوں نے اور اللہ میاں کو بھی اس طرح ثبت کرتے ہیں کہ جس طرح پتریں پڑھا وہ سالم اور جابر اور کہار ہے اور یہ اللہ کے مطلب ہی کچھ ہو رہے کہا کے مطلب کچھ ہو رہے جب وہ جابر کا مطلب کچھ ہو رہے ہے تو اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز مند نہ کیوں آجزی پہ ناز کرے اور مولی صاحب بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائز شیخ صاحب تو سی اللہ نے اتفاہ بٹھا کر رکھے بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائز خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے خدا کو کیا احتراز کرے وہ اپنے مخلوق سے تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہم تو سی مخلوق ہیں بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائز خدا وہ کیا ہے جو بندوں کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو کہتا ہے وہ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے میری نگاہ میں وہ رند ہی نہیں ساکھی علاوہ کہتے ہیں میری نگاہ میں وہ رند ہی نہیں ساکھی جو ہوشیاری مستی میں امتیاز کرے اور آگے خاص کر کے وہ کہتے ہیں کہ مدہ میں گوش بادل رہا ہے کہ یہ ساز ہے ایسا جو ہو شکستہ تو پیدا نوائے راز کرے تو پی اے انسان اے اپنے آپ کو بعض حوالے سے ہم کہتے ہیں یا میں شرمندہ ہوں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا تو کہتا ہے جب یہ کیفیت ہو دل کی تو یہ سمجھو کہ یہ ایسی کیفیت ہے کہ خدا کی طرف رجوع اگر کیا جائے تو بڑا مسئلہ لو جائے خدا سنے گا خدا تمہیں تفیق دے رہا ہے کہتا ہے کہ یہ کان لگائے رکھو مدہ میں گوش بادل رہا ہے بلکل مدہ میں گوش بادل رہا ہے کہ یہ ساز ہے ایسا جو ہو شکستہ تو پیدا نوائے راز کرے اور کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے بلکل کہتا ہے یہ یہ ٹھیکے دار بنا ہوا ہے جنت اور دوزہ کا بلکل کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے ماشاءاللہ نہیں اس لئے کوئی نہ ان کے ڈگری چاہیے نہ کوئی سیلف ڈیک چاہیے نہ کس کی سپارش چاہیے نہ کوئی سیکسٹر کہتا ہے آؤ بات پر ملکل نہیں بھی ہے تم بس مانگنے والا وہ نوازنے والا ہے اور اے متکی پریز کر تجھے اس بات سے کیا تعلق ہے کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پر بھی وہ رحمت بے نیاز کرے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ نجی رب نجی کیا بات ہے رب نجی اور آگے اللہ رحمہ فرماتے ہیں اکبال کے سخن میں سوزِ الٰہی کہاں سے آتا ہے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی خاص دین ہے سخن میں سوزِ الٰہی کہاں سے آتا ہے یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے یہ بھی اللہ کی دین ہے سخن میں بعض درویشوں جو ہوتے ہیں وہ سخن میں سوزِ الٰہی کہاں سے آتا ہے یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے اور پھر بڑی زبردست جو اللہ مہ اکبال کہتے ہیں کہ تمیزِ لالہ و گل سے ہے نالہِ بلبل کہتے ہیں کبھی باغ میں دیکھا تو یہ بلبل جو ہے بہت وہ ایک ٹینی دوسری ٹینی پر چیخت ہی ہے شوڑ ڈالتی ہے وہ اس وجہ سے ڈالتی ہے کہ میری پسند کا پھول نہیں ہے یہ صرف ایک پھول سے محبت کرتی ہے یہ تمیزِ لالہ و گل سے ہے نالہِ بلبل کہ یہ اس کا رونا دونا سارا یہ ہے کہ باغ میں میری پسند کا پھول کیوں نہیں ہے دائیں بھائی جو اڑتی جاتی ہے پھدکتی ہے پھدکنا جو ہے وہ پھول نہیں میرے اس طلب میں حالانکہ پھول موجود ہے اچھا اچھا اور پھول موجود ہے لیکن یہ صرف ایک پھول ہے اللہ مکہ رہا تھا کہ تمیزِ لالہ و گل سے ہے نالہِ بلبل جہاں میں وہ نہ کوئی چشم امتیاز کرے اور لوگوں یہ ایسی آنکھ نہیں ہونے چاہیے جو تمیز کرے باغ میں جاؤ تو سارے پھول سارے پھول ہیں بلکل بلکل تمیزِ لالہ و گل سے ہے نالہِ بلبل جہاں میں وہ وہ کہتے ہیں کھولنے کو جہاں میں وہ نہ کوئی چشم امتیاز کرے کہ یہ جو ہے نا انسانوں میں تمیز کرنا یہ ایسا ہے اے چھوٹا ہے بڑا ہے اے خان اے چودریے اور آخر میں جو بڑے وہ علامہ جو ہے نا وہ اس کو جو استقبر اور غرور میں ہے کہ ہم بڑے متقی اور پریزگار ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے اے خوش کوئی کہلنی ہے اللہ جس پہ فضل کرے اللہ کے فضل سے کوئی بھی جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ غرورِ زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو غرورِ زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو کہ بندگانِ خدا پہ زبان دراز کرے اس کو تقویے کا اتنا امان ہے کہ جناب نا تو اقبال اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں تمہارا غرور ہے نا تقویے کا تو یہ تو شیطانوں لے گے بھی ایسی تو ایسی بات نہیں ہے اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اس کے امید رکھو ہر وقت رکھو بیش ایک عمل ہے یا نہیں ہے امید سے رہو اللہ کی امید رکھو اللہ سے کیا بات بس اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے شکریہ سار بہت بہت میں مہربانی بہت بہت میں کیا میں تو شکر بھی نہیں ادا کر سکتا آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ ہمیں ملا دیا اور اس دور میں ہم اللہ اقبال کو رحمت اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اقبال ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے افکار کا ہمارے سامنے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں تفصیل بتاتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں سے دوستوں سے مہربانوں سے گزارش کروں گا اس چیز کو سمجھیں اور اپنے دوستوں میں بچوں میں طلبہ و طالبہ تک یہ پیغام بہنچائیں اور اپنی آراز سے بھی ہمیں نوازیں تجاویز سے ہمیں نوازیں ہم تیہ دل سے ان کو قبول کریں گے اور اس کی روشنی میں مزید اس میں بہتری لائیں گے تو پاکستان زندہ بار تیک ٹو